بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اس اہم وی لاغ میں آج میں آپ کو حلقوں کی صورتحال اور تحریک انصاف کی جو موجودہ پوزیشن ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ اتمنان سے اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کر سکیں اور تحریک انصاف کے بعد جو دوسری جماعت ہے وہ نون لیگ نہیں ہے وہ کونسی جماعت ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ صورتحال کیا ہے حلقوں کی نون لیگ الیکشن کا جو بائیکارڈ کا منصوبہ بنا رہی ہے اس کی وجہ بلے کا نشان وہ تو آپ کے سامنے آ گیا اب دوسری اہم خبر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں کل وہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں پہنچ جائے گا بلہ لینے کی ایک اور کوشش ہے اور انتخابی مہم جو نون لیگ نے چلانے کی کوشش کی اب ملک سے بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا بارہ بیوروکریٹ جو ہے وہ بھاگ چکے ہیں باقی کون کون شامل ہے جانے والے اس میں میں آپ کو ان کی تفصیل بھی بتاتا ہوں اور نون لیگ کے اور پیپس پارٹی کے تعلقات کس طرح انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں نے بنائے ان کی میں آپ کو تفصیل آج بتاتا ہوں بلے کے نشان کی ایک اور جماعت امیدوار آگی اور عمران خان کا جیل سے بڑا اہم پیغام علیمہ خان کے ذریعے عوام تک جو پہنچانا ہماری بھی ذمہ داری ہے اور آئی ایم ایف کا کل بہت بڑا جلاس ہونے جا رہا ہے اسی جلاس کے اندرونی کہانی ستر کروڑ ڈالر کا معاملہ ہے خیبر پختون خواہ کو ایک دفعہ پھر نشانے پر رکھ دیا گیا اور شہید ارشد شریف کی آپ کو پتہ ہے پیشی مطلب اس کی جو سمات ہے وہ اور ساتھ عمران ریاض اور سمی ابراہیم کی بھی حفاظتی زمانتوں کی ترخواست انہی جیج صاحب کے سامنے جنہوں نے جیج محسن اختر جنہوں نے لاپتہ افراد کے معاملے میں بڑا فیصلہ دیا اور جو اوفیشل سیکر اٹیک نو مہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جسٹس یایہ افریدی کا وہ نو مہی کے واقعات میں جو گرفتار مظاہرین فوجی ٹرائل کے اس کی بھی بات کرنے کے بڑی اہم اور تحریک انصاف کا جو سیکرٹریٹ بند ہوا اس کی وجہ کیا بنی سنٹرل سیکرٹریٹ آج شیخ رشید کیوں صفائیاں دے رہے ہیں ملک ریاض کے احساسے کیوں منجمد ہو رہے ہیں اور نو مہی پہ آج جو عمران خان کی تفتیش ہو اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ساتھ ایک بینونی خبر شمالی کوریا اور جنوبی کوریا بھی آمنے سامنے آگئے پتہ نہیں شاید انہوں نے پاکستان کی الیکشن کا سن لیا بارہ حلقوں کی صورتحال میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس وقت جو قومی اسیملی کی دو سو چھے سٹھ نشستیں ہیں اس میں دیکھیں سب سے زیادہ نشستیں پنجاب کی ہیں جو ایک سو اکتالیس ہیں سندھ کی اکسٹھ خیبر پختونخواہ کی پنتالیس بلوچستان کی سولہ اور اسلامباد کی تین اب جو قاقزات نامزدگی جمع ہوئے اور امیدواروں کی فیرس میرے سامنے آئی ہے ساری اس کے مطابق اگر میں بات کرو تو خیبر پختونخواہ میں تمام پنتالیس نشستوں پر تحریک انصاف لیکشن لڑی ہے اور اسی طرح اسلامباد کی بھی تینوں نشستوں پر ان کے امیدوار موجود ہے پنجاب کی نشستوں پر لیکن سندھ میں تحریک انصاف تقریباً بتیس نشستوں پر امیدوار مضبوط امیدوار موجود ہے باقی انتیس نشستوں پر ابھی تحریک انصاف کو امیدوار جو ہے وہ پورے کرنے جو ہو جائیں گے آج یہ غالبی ٹوٹل بیس یا تیس نشستیں ایسی ہیں جہاں امیدواروں کا تھوڑا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تیس مرکزی رہنوان جو ان کے امیدوار ہیں وہ اس وقت کھیل سے باہر کیے گئے اور دس کے قریب امیدوار تو ایسے بنتے ہیں جنہوں نے دو یا تین حلکوں سے زیادہ لڑنا تھا اسی طرح صوبائی حلکوں میں بھی آپ دیکھنے تو پنتالیس حلکے ایسے ہیں جہاں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا انتظار ہے اور تحریک انصاف کو یہاں بیک اپ پلین جو بنانا ہے جو امیدوار کھڑے کرنے ہیں خاص طور پر آپ دیکھیں جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے امران خان ہے میاں والی لاہور اسلامباد سے تین حلکوں سے لڑے تھے اسی طرح ان تین حلکوں میں امیدوار کھڑے کرنے ہیں یا خان کے کاغذات منظور ہونے چودری پرویزل آئی ہیں شاہ محمود قریشی ہیں اور جن لوگ کے کاغذات انہوں نے منظور ابھی اپیلوں میں نہیں کیے یا جن کا ابھی فیصلہ باقی ہے یہ انتخابی نشان تک ہو جائے گا اور امران خان کے علاوہ آپ کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی ہیں حماد ارزر ہیں پر چودری پرویزل آئی ہیں ان کی میسز ہیں مراد سعید ہیں اجازت چودری ہیں بہت سارے لوگ کے سردار حسنین درشک ہیں شوکت بسرہ ہیں ہمار یاسین ہیں چودری اقبال وڑا یہ تقریباً تیس لوگ بنتے ہیں انہیں ملائے قومی اور صوبائی تو تقریباً چالیس یا پچاس حلکے ایسے دونوں کے قومی صوبائی کے ملاکے جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی واردات یہ ہے کہ انہیں کسی نہ روک لیا جائے جہاں تک ممکن ہو ووٹ کٹا جائے اسی طرح کچھ نشستیں ایسی ہیں جہاں پہ جیسے سندھ میں علمگیر خان اور فردوس شمیم لکوی دونوں ایک حلکے میں مضبوط امید وار ہیں اب فردوس شمیم لکوی آپ کو پتا ہے پرانے سیاست دان ہے قربانی ہے ایک بڑی لمبی داستان ہے اور انہوں نے بھی آپ دیکھیں کہا کہ جو پارٹی فیصلہ کرے گی اس پر سر تسلیم خم ہوگا تو یہاں پر بھی معاملہ ان کو کس طرح حلکے ایڈیجسٹ کرنے ہیں پھر دوسری پارٹیوں کے گرہ میں بات کروں نون لیگ کی تو اس وقت پنجاب میں ان کی نشستیں پوری ہیں کے پی کے کچھ حلکوں میں وہ نظر آتے ہیں دو تین امید وار بلوچستان میں بھی اسی طرح ان کے نظر آتے ہیں اور سندھ میں تو ان کے حالات ہی خراب ہیں پیپلز پارٹی سارا کے سارا سندھ میں ان کی کوشش ہے کہ کس طرح انتیس تیس نشستیں محاصل لازمی ملے اور جنوبی پنجاب میں اکا دکا امید وار ہیں کراچی اور حیدر آباد میں پیپلز پارٹی ماضی میں آپ کو پتہ بڑی لیڈ لیتی ہے لیکن اب تحریک انصاف انہیں پشلس الیکشن میں سرپرائز دے گی اور اب بڑا سرپرائز دے گی اور اسی طرح صرف بلوچستان اور سندھ میں تحریک انصاف کے پاس کچھ تھوڑی سی کمی ہے جسے فل فور پورا کرنا لیکن ابھی وقت ہے دو تیائی ایک سلط کی بن جاتی ہے آرام سے اور اصل میں یہ لڑائی اسی چیز کی ہے دیکھیں پنجاب میں تحریک انصاف کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حافظ سعید آپ کو نظر آجائے نون لی کو سرپرائز دے کیونکہ نون لی کے سارے ووٹ اگر ٹوٹیں گے تو وہ اسی جماعت سے ٹوٹیں گے اور تحریک انصاف کا اس کو فائدہ ہوگا یہاں پر تحریک انصاف کے جو لوگ ازاد امیدوار یہ رانگ نمبر دو نمبری کرنے کے لیے تیار ہے جو آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آنگے ووٹ خان کہے جی ہم تو خان کے ساتھ ہیں تصویریں بھی ہوں کی سیٹ جیت کے خان کے قدموں میں خان کی جھولی میں تو نہ تو خان کو ان لوگوں کی نہ ان کی اس کی جیت کی نہ ان کی سیٹ کی ضرورت ہے یہ انہیں آپ جانتے ہیں اور ان پر آپ نے نظر رکھنی ہے اور دو تیہائی اکثری ہے جو ہے سوائے تحریک انصاف کے کسی اور جماعت کی دور دور تک نظر نہیں آتی یہ تمام جماعتیں مل کر بھی سولہ جماعتیں اگر بیس فیصد بھی ووٹ بھی لے جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی اور اس کی وجہ میں آپ کو تاؤں دیکھیں اسی لئے ہی آپ کو الیکشن کا بائیکارڈ بھی کر سکتے ہیں بھاگ بھی سکتے ہیں اور اب تو ان کی اپنے صحافی تسلیم کر رہے ہیں کہ نون لی کے الیکشن جیتنا تو درقرار عوام میں جانا نہ ممکن اور اس کا ثبوت آجائے ایک ناروال میں گئی اب اس اپنے حلقے میں الیکشن کمپین کے لئے تو لوگوں نے وہاں گھیر لیا چور چور کے اتنے نارے لگے کہ انہوں نے مجبوراً وہاں سے بھاگنا پڑا اب اس صورتحال میں وہ الیکشن کمپین کیسے چلائیں ابھی تک نون لی کا منشور سامنے نہیں آسکا حالانکہ اس نواز شیف کے بس چار سال تھے لندن میں بیٹھ کے کم از کم منشور ہی لکھوا دیتے لیکن پرچیوں پر پڑھ کے منشور تو بنتے نہیں طریقہ صاحب کو یا تو کافی پیسٹ مارا کرتے تھے اب تو کافی پیسٹ بھی نہیں ہو سکتا وہ سارے منصوبیں implemented ہیں اب ایسٹ انڈیا کمپنی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو الیکشن سے بھاگنا جو ہے ان کے لئے اب ناممکن ہے منصوب کرانا الیکشن ناممکن ہے کوشش کریں گے ضرور ایک طرف تو دیکھیں آئی ایم ایف بھی ہے ورلڈ بینک بھی ہے یورپی یونین ہے امریکہ برطانیہ یہ سارے ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں بلاد کیے میڈیا خریدہ بندے توڑے تشدد کیا خان کے خلاف پروپیگنڈے کیے نواز شریف کو جلی امیر المومنین بنانے کی کوشش کی سارے کے سارے ناکام کاغذات بھی سارے منظور ہوگے اب یہ کچھ عرصے میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ دوبارہ خان کے پاس پہنچیں گے ڈیل کرنے کے لئے دیکھیں خان ڈیل اس وقت نہیں کی جب علیمہ خان جیسے آج بتا رہی تھی کہ عدم اعتماد کے پانچ مہینے کے بعد جنرل باجوہ نے بلا کے کہا رجیم چینج آپریشن کی خلافی تجاج بند کرو ہم دو تہای اکثریت لاتے ہیں عمران خان نے انکار کر دیا آپ کو یاد ہوگی وہ پریس کانفرنج جس میں شاہ محمود قریشی کے موبائل پر کال آئی باجوہ صاحب کی عمران خان کو کہا اس کو فکس کر دیں عمران خان نے کارلو جو کرنا ہے تو خان کا تو بیان سامنے ہے آزاد ملک میں غلام نہیں رہ سکتا غلامی سے موت بہتا اب اس صورتحال میں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا الیکشن منسوخ ملتوی کرانے نگران حکومتوں کو لمبے رسے کے لیے رکھنا اب یہ ہر حد تک تیار ہے یہاں تک کہ دیکھیں نون لیگ کے لوگ اس حد تک تیار ہیں کہ مرشلہ آجے خان نہ آئے بس ورنہ یہ لندن بھاگ جائے گی خان کی مقبولیت کی وجہہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں رجیم چینج کے بعد خان نے ان کا سہارا نہیں لیا ایسٹ انڈیا کمپنی کا نوازی کو بھی اللہ نے موقع دیا تھا لیکن وہ چاہتا تو اس وقت آرٹیکل سکس کا مطالبہ کرتا لڑتا لیکن وہ بیماروں کو پہلے اسپیتال اور پھر لندن اگر یہ کھڑے رہتے تو شکین کرے ہیں آج یہ معاملات یہاں تک پہنچتے ہیں آج کسی کی جورتی نت لیکن نون لیگ باقاعدہ طور پر اب دیکھیں ان کی حالت یہ ہے کہ پرویز مشرف کے معاملات پر سزا پر یہ بات نہیں کر سکتے کل جعویل لطیف نے راہیل شریف اور کیانی کے بارے میں بات کی آج اس کی زبان لڑ کھڑا آگئی اور عمران خان صبر اور استقامت سے جس کے نتیجے میں کھڑا ہے اور آج دلوں پر لوگوں کے راج کر رہے ہیں اور اب یہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کسی طرح منسوق کروائے الیکشن اور خیبر پختونخواہ کو نشانہ بنائیں بلے کہ نشان کے ملنے کی دیر تھی الیکشن بائیکارڈ کی باتیں شروع ہوگیں اور انہیں سیکیورٹی کی صورتحال کا بہانہ اور فضل الرمان تو آپ کو پتہ ہے ہر وقت اویلی بل ہے وہ تو پہلے سے بیٹھا ہوا اب بیوروکریٹس پر ان کا انصار تھا وہ تیرہ جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے کے ملک اور باقی بھاگنے کی تیاری میں تو ایسی صورتحال میں ان کے پاس کوئی آپشن نے تھا الیکشن سے بائیکارڈ کر دی ابھی خیبر پختونخواہ میں میران شاہ میں ازاد امید وارد کلیم اللہ اس کے تین لوگ اپنی جان سے گئے تربت میں مسلم لینون کے این ایٹ دو سو ٹھاون سے جو صوبائی وزیر ہے وہاں بھی انہوں نے وارداد کوشی کی بچت ہوگی اب عمران خان کی دیکھیں آپ ماضی کی جتنی باتیں اٹھا کے ان کے بارے میں دیکھیں ایک ایک چیز اللہ نے درست ثابت کی ایک ایک چیز یہ کہتا ہے خان کو سیاست کا نہیں پتا اس کی ویژن اس کی سوچ وہاں سے شروع تھے جہاں ان کی سوچ ختم ہوتی ہے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں آپ یاد کریں خان کی تقاریر ایک سال پہلے وہ موجود ہے ساری سوشل میڈیا پر رجیم چینج آپریشن کے بعد خان نے کہا مجھے گرفتار کریں گے مجھے ناہل کریں گے میری پارٹی توڑیں گے نوازشی کو واپس لائیں گے اس کی ناہلی ختم کریں گے ایک ایک بات خان نے جو کی وہ تفصیل سے آپ کو پتا ہے ساری وہ ساری درست ہوئی اور یہ سب ہونے کے بعد خان نے کہا میں الیکشن پھر بھی جیتوں گا انشاءاللہ اب جہاں یہ باتیں درست ہوئی تو یہ غلط ہونے کی وجہ نہیں بنتی اللہ ساتھ ہو ساتھ خان کا اللہ پہ یقین بڑا کامل ہے میں نے اس کو آپ سب جانتے ہیں یہ بات نو مئی کے بعد جو سب سے بڑا کیس نو مئی کے انہوں نے بنایا خان کو بار بار ڈراتے رہے جی فوجی عدالتوں میں لے جائیں گے آج بارہ افسران عمران خان کے پاسر ڈیالا میں تفتیش تین گھنٹے کرتے رہے اور تفتیش نہیں تھی وہ کیا تھی بات چیت ہوتی رہی چار چار پانٹ 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 پہ علیہ چاہیے کی پھڑکا کے انہوں نے خان سے وہ تاریخی واقعات سنے تھوڑی دین پہ باتیں سنی کچھ نتیتیں سنی کچھ پیغامات سنے دین کے اور اس دوران عمران خان اپنی برزش بھی کرتے رہے پھر یہ میٹنگ ختم موئی خان دوبارہ اپنی مصروفیات میں واپس مجھے لگتا ہے عمران خان ایک کتاب لکھ رہے ہیں شاید یہاں پر ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں یہ دو تصویر میرے ساتھ سکرین پہ چل رہی ہوں گی یہاں ادھر یا اس طرف آپ ان تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف کی مریم نواز سے اور جو ان کی ملاقاتیں امریکہ برطانیہ یورپی یونینز کے نمائندوں سے ہوئیں نائلی سے پہلے نائلی کے بعد اور اس کے بعد نائلی کے بعد آپ دوبارہ ملاقاتیں دیکھیں عام حالات میں یہ ملاقاتیں اتنا بڑا معاملہ نہیں لیکن امریکہ میں بھی الیکشن کا سال ہے برطانیہ میں بھی کیا آپ پاکستانی سفیر کی کوئی ایک وہاں پہ موجودہ امیدواروں سے تصویر یا اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گے آپ کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر یہ مل سکیں وہاں پہ پھر پاکستان میں یہ لوگ کیوں ملے اور جو ملے رہے ہیں یہ لوگ عام سفارتکار نہیں ہیں مسئلہ سب سے بڑا ہی ہے ان لوگ کی آپ گوگل پر جا کے دو منٹ کے لیے پروفائل چیک کرے ڈانلڈ بلوم کی میڈل ایس کے معاملات کا وہ مہر خصوصی طور پر اسے وائٹ ہاؤس بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے یہاں لگایا اس سے پہلے کہاں کہاں کام کر کے لیبیا میں جہاں پر سیبل وار ہوئی تیونس میں جہاں عرب سپرنگ ہوئی اسرائیل میں اس پہ کہنا کی ضرورت نہیں وہاں کانسلیٹ پہ کام کرتا رہا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے میڈل ایس کے جتنے بھی افیر تو اس کا ڈریکٹر تھا افغانستان میں قابل میرا یہ بندہ کام کرتا رہا وہاں کیا حالات ہیں آپ جانتے ہیں مصر میں مصر کے آپ کے جنرل فتح سیسی کے حالات آپ کو بتا ہے عراق میں وہاں پہ انگیجمنٹ سیل کا انچارج تھا کوئیت میں اس نے کام کیا فلسطین میں اس نے کام کیا عربی زبان کا مائر ہے اب یہ دیکھ لیں جن جن ممالک میں اس نے کام کیا وہاں کے حالات آپ کے سامنے چاہے وہاں عبدالفتح سیسی الیکشن کس طرح جیتا ہو عراق میں کس طرح مسلکی اور فرغواریت کے انتخابات جیتے ہیں لیبیا میں کس طرح سیور وار کے بنتخابات ہوئے تیونس میں کیا ہوا فلسطین اسرائیل کا معاملہ آپ کے سامنے تو یہ ان لوگوں کے قریبی اتحادی کیسے بنے اب دوسری خاتون جو ان سے ملتی ہیں برطانی بھی سفارتکار یہ انصدادہ دہشتگردی یونٹ کی ڈائریکٹر نہیں کینیا میں ان کا رول 2019 میں نہ بھولیے گا یہ یمن میں بھی کام کر چکے یہاں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ شروع ہوسیوں کے ساتھ اور اتحاد بنا کے جو جنگ تقریباً تیار ہے پھر افغانستان میں خصوصی ایلچی نہیں افغانستان کے حالات بھی آپ کو پتہیں اور پاکستان آمد سے پہلے یہ کینیا میں وہاں کام کرتی نہیں وہاں کے الیکشن آپ طرح گوگل پہ جا کے چیک کریں سات ملین پاؤنڈ کی بقاعدہ طور پر ڈی کلاسیفائیڈ اخبارات میں خبریں آتی نہیں جس کا برطانیہ نے ظاہر انکار کیا لیکن یہ لوگ نواز شریف سے بلاول سے اور مریم سے ملاقاتیں کریں ان مشکل حالات میں آپ کے لئے سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہندوستان میں ہندوستانی نجاد امریکی نائب صدر کملا ہیرس برطانیہ میں ہندوستانی نجاد رشیس ہونک سارے فیصلے ہوئی کرتے ہیں ہندوستان میں کون وہ تو موڈی جی ابھی مالدیب کے تین حضراء کو صرف اس بات پر نکال دیا کہ تنقید کی ہوگی تو یہ سمجھنا آپ کے لئے مشکل نہیں کالونی بنانا ہے پاکستان کو اب اچھا ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان کے نام سے انہوں نے ایک جماعت اور بھی اتخابی نشان بلے کے لئے لے ہے بلہ لینے کے لئے تو پاکن ہے اور ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے مرکزی سیکیٹریٹ بندھونے کی اطلاع ہے وہ روحف حسن صاحب نے ٹویٹ کی بقیادہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ یہاں پر بہت بڑی واردات کرنے لگیں شرارت کرنا چاہتے ہیں تشدد کے لئے اور آپ کو پتا ہے فلفور لوگ کٹھے ہو رہے ہیں بہت سے انہیں پتا تھا جو ہی اطلاع ملی کہ یہ منصوبہ بن رہا ہے تحریک انصاف پھونک پھونک اور قدم رکھ رہی ہوں وہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کوئی ایسا معاملہ ہو اور کل کا دن تو ویسے ہی بڑا اہم ہے کل آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس ہے ستر کروڑ کی قسط ہے اب وزارت خزانہ کہہ رہی ہے ہماری تو صلاح مکمل ہے لیکن فیصلہ کال ہوگا پیسے ملیں گے تو تیسری حکومت جو آئی گی اس کو تیسری قسم ملے گی اچھا موسن اختر کیا ہے ارشد شریف کے تمام کیسز کی تفصیلات اور اس میں وہ کیسز لگائے آپ کو پتا ہے ارشد شریف پر سندھ میں ہیدر آباد کے علاقے میں وہاں پر ایف آئی آریں درج ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا ارشد شریف نے بڑی اس میں بارہ ایف آئی آریں تھیں اس پر اب دو ادر خواستے تھی اس پر یہ جج سب کریں گے سماعت دوسرا عمران ریاض کے معاملے پر سماعت کریں گے حفاظتی زمانت کا اور سمی ابراہیم کا بھی حفاظتی زمانت کا معاملہ ہے اس پر بھی معاملہ ہوگا بہت سے لوگ اچھا جسٹس مظاہر نکوی کے حوالے سے کچھ چیزیں بھول رہے ہیں ان کا سطیفہ جو ہے اس پر ایک تو تاریخ دو ہزار تئیس کی لکھی ہوئی ہے دباؤ میں یا جلدی میں سطیفہ دلوائیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے اب یہ عام حالات میں سطیفہ مسترد ہو جاتا ہے اس طرح اب مظاہر نکوی صاحب سے نے مسئلہ کیا تکلیف کیا بہت سے لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے دیکھیں خان کی ریجیم چینج آپریشن اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس کے بعد نیب ایف آئی اے پولیس اور دیگر اداروں میں تبدیلیاں ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا تاکہ مرضی کے احکامات بنائیں معاملات بنائیں ان کی انکواریاں باندھو جو آپ کے سامنے اب سارے کیسز ختم ہوئے اس میں ایک ایگزیمپل اسلامباد کی آپ دیکھ لیں ارفان اللہ مروت 67 ایم پیو کے مقدمات تحریک انصاف کے خلاف کر گیا اور یہ شخص ڈسٹرکٹر ٹرننگ افسر بھی ہے اب ان اعتبادوں پر مظاہر علی نکوی نے روکنے کی کوشش کی پھر آپ کو یاد ہوگا نوے دن کے انتخابات کا جب معاملہ شروع پنجاب اور کیپی میں اس پہ بھی مظاہر علی نکوی نے پورا زور ڈالا کہ انتخابات فوراں کرائیں نوے دن کے اندر اندر پھر یہاں مریم نواز صاحبہ نے بقاعدہ تقاریر شروع کر دین کے خلاف پھر ملٹری کوٹس کا سب سے بڑا مسئلہ سیویلین ٹرائل کے حوالے سے مظاہر نکوی صاحب نے بڑا جارہانہ انداز تھا جس طرح آج جسٹس آئیشہ ملک بھی آپ کے سامنے ان کے بھی نوٹ آئے ہوئے ہیں نو مئی کے جو گرفتار ایک سو تین ملزمان اس پر آفیشل سیکرٹ ایک کی دفعات نہیں لگتی اور دفعات نہ ہونے کے باوجود یہ ابھی تک پولیس کے حوالے لوگ نہیں کیے گئے اس میں اٹرنی جنرل اس وقت مثالیں دیتا رہا جن ممالکی وہاں تو جمہوریت ہی نہیں ہے اب مظاہر علی نکوی نے بھی یہی معاملہ اٹھایا ہوا تھا اس کو بھی اٹھانا تھا جسٹس جو آئیشہ ملک ہے ان کا بھی معاملہ اس طرح ہے اور اب دیکھیں اسلامباد میں جو واردات انہوں نے ریٹرننگ افسران کی دو نمبریوں پہ ستر میں سے تین فیصلے صرف ٹربیونر کی ہوئے ستہ سٹھ اسلامباد میں صرف میں اسلامباد کی بات کروں کئی نہیں غیر قانونی انداز میں کاغذات مسترد کی ہے یہ معاملہ عدالت نہیں جانا تھا تو مظاہر علی نکوی کو راستے سے اٹھانا بنتا تھا اور ابھی بھی دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں نو مئی کے حوالے سے خان کے حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں جی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس پہ بھی تیسرے جج جو تھے وہ انیس سو تیس کے اوفیشل ایکٹ پہ نو مئی پہ آپ جسٹس یہی آفری دیگا ملٹری ٹرائل سیویلین کے حوالے سے جو اقتلافی نوٹ ہے وہ یاد رکھیں میں نے تین ججز آپ کو بتایا ایک انہوں نے اٹھا دیا اور اجازالحسن صاحب کے بھی پیچھے لگے ہوئے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ انیس سو تیس کے تحت انہوں نے نو مئی کے واقعات میں جو گرفتار مظاہرین ہیں ان پر فوجی ٹرائل کے کیس کو انہوں نے اڑا دیا تھا آرموسٹ اب اس پر انہوں نے کہا کہ سیویلین کے جو جرائم ہیں وہ سیویلین عدالتوں میں لگیں گے فوج کے جو بنیادی مسائل جیسے کام ہیں جیسے بیرونی خطرات سے دفاع یا جنگ کے خطرات سے متعلق یہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اس حساب سے آتا ہے نو اور دس مئی میں گرفتار ایک سو تین لوگوں پر نہیں اس کی بقاعدہ آرمی ایکٹ کا جو سیکشن ہے اس کی کلاس شک نمبر دو بھی انہوں نے بتائی تھی پارٹ ٹو تھا وہ بڑا تفصیل سے بیان کیا تھا دفاعی تنصیبات کی جو مسائل ہیں دفاع اور نقصان کی نیت اس منصوبے پر منصر کرتا ہے تو یہ کیس بھی سپریم کورٹ میں آیا تو اڑا دیا جائے گا اس لئے اس چیز سے آپ گبرھائیں خان تو اس سے پہلے ہی نبت رہا ہے القادر ٹرسٹ میں انہوں نے ملک ریاض پر دباؤ بڑھایا کے احساسے اس کے سارے منجمت کر دیئے اس کے خاندان کے منجمت کر دیئے وجہ یہ ہے کہ دباؤ میں لا کے خان کے خلاف وعدہ ماف گوا اب اس کی گواہی سب سے زیادہ اہم ہے اور ملک ریاض وعدہ ماف گواہ بننے پر کسی صورت تیار ہی نہیں اب اس کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس جس وقت شروع ہونا ہے اب ون ہائیڈ پار جو حسین نواز نے خریدا یاد رکھے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا وہاں معاملہ ہے تو رشوت دے کے جو رد و بدل کی پھرسیں گے تو یہ سارے تو اس لئے معاملات سارے انہی کے خلاف جا رہے ہیں اور کوشش ان کی یہ یوگی الیکشن سے بائیکارٹ کریں بھاگے بلے کے کیس کو سپریم کورٹمنٹ کی آخری لڑائی ہے اور دیکھیں اب بلہ خان کے پاس ہی رہے گا انشاءاللہ تحریکین صاحب کے پاس ہی رہے گا معاملات اب کل ٹکٹ کے امیدواروں کے نام آ جائیں گے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک رجائز ہیں اللہ حافظ